عورت کو دیکھنا اچھی بات نہیں ہے دوسرے کی عورت کو کہتے ہیں ڈھول گوار سدر پشوناری سکل تارنا کے عدی کاری بھائی دوسرے کی بیوی کو تارنا اچھی بات نہیں ہے اس سے اچھائیس کہاوت تارنا مطلب دیکھنا کہاوت بدلیے مصرا تیباری بھومیار پانڈے سکل تارنا کے عدی کاری ان کو تاریے بھائی کب تک ان کو تارتے رہیں گا دیش میں جتنے تمام دھرم گرانت ہیں اس کی سمکچھا ہونی چاہیے تمام دھرم گرانتوں کی سمکچھا ہو کہ تارنا کے عدی کاری اس دیش کا OBC ہی کیوں ہوگا عورت ہی کیوں ہوگی یہ تو سمکچھا ہونی چاہیے میڈیا کو کیا ہو گیا ہے 24 گھنٹے میڈیا میں بحث اسی بات کی چل رہی ہے بھاگے سوارنات دھیریندرے ساستری ہو کیا گیا ہے ان کو مطلب اتنا عویجانیک اتنا اتارکیک بات کرنے والے وقتی پر پورے دن 24 گھنٹے میڈیا پر چرچہ چل رہی اجامپل دیجئے جتنی بھی باتیں کریں اکر کیا رہا ہے اکر رہا ہے کہ ہم راون سے بات کر لیے ہم حنمان کے ساتھ ہے گیارہ سال کے ساتھ سے یار یہ کیا بیوکوپ ہونا بھری باتیں ہیں جو ہمارا کچھ ہٹ نہیں ہو رہا ہے اسے ہمیں صرف دکھ یہ اس بات کا ہے کہ بھارتی سمبیدھان کی بات بڑے بڑے انکر کہہ رہے ہیں بابا کے درسن ہو گئے میں بتا تو رہا ہوں کی سرم کی بات ان کے لیے ہے نا آپ بتائیے نا کی میڈیا کا آپ رول دیکھ لیجئے کیس طرح میڈیا کام کر رہا ہے دن رات دن رات دکھائے جا رہے ہیں اس کی مرکتاؤں کا ٹیلی کاسٹ کریں اس کی مرکتاؤں کو ریپیٹ کر کے دکھا رہے ہیں پوچھ رہے ہیں دیپک چورسیہ ایک میڈیا ہے جو پی کے انکرنگ کر رہا تھا وہ میں آگیا ہوں جی میں آگیا ہوں سہی جگہ آیا ہے دیپک چورسیہ اسے پوجھ رہا ہے کہ راون کا موبائل نمبر ہم کو بھی دو ہم اس سے بات کریں گے یار یہ مرکتاؤں کا دیس ہے گدھوں کا دیس بنا کے رکھ دیا اس طرح اور یہ اور یہ راشتیہ اس طرح پر جو ہے یہ چلا نہیں ایم پی کے گری منتری آپ بات کریں میں صبح ایک چینل پر دیکھ رہا تھا یہاں کا بی جے پی کا سانسر منوستیواری مہاراشت کا جو ہے ڈپٹی سی ایم سی ایم رہ چکا ہے دیویندر پھر انبیس یہ سب اس کا جو ہے پیر پکر ہے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بی جے پی بھی مرکوں کی پارٹی ہیں جو لوگ ان راجنیتک دلوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں ان کو بھی سمجھ دل لینا چاہیے بھگرے کام بنا دیتے ہیں وہ سب کے ہاں تو دیکھی رہا ہے اور بھئی اور اس طرح بگرے کام بنانے والے لوگ آپ دیکھ لیجے نا کس طرح سے آنے والے سمیں میں جیل میں ہوگے وہ بھی بتا دیں گے وہ تو یہی اب اب اس دیس میں یہی بچ گیا ہے کہ کس کی کون گرل پرینڈ ہے کس کا پرچ کھو گیا اور یہ سب مرکتہ کرنے والا آدمی راشتیہ میڈیا پر چھائے گا میرے ہساپ سے یہ آدمی جس طرح سے ویجانک تارکک بات کرتا ہے بھارتی سمبیدھان کا ساپ ساپ اُلنگان ہو رہا ہے بھارتی سمبیدھان جو ہے ویجانک تار جی موڈی سرکار اندھ بشواس کو بڑھاوا دینے والی سرکار ہے اس سرکار میں دیکھیں نا جو ہے ایک کون سنیاسی ہے سیڑسا والا وہ سات بار آٹھ بار جو ہے وہ پیرول پہ آ جا چکا ہے ابھی پھر پیرول ہوگے آ جا رہا ہے تو یہ یہ جو ہے اصل میں کیا ہے کہ یہ جو سرکار ہے نا یا مورکھوں کے بھروسے ٹکی بھی سرکار ہے یا جو یہ جو ہے گدھوں کے بھروسے ٹکی بھی سرکار ہے ایسے مورکھوں کے بدولت ہی ان کی سرکار چل لیے پڑھا لکھا ہوسیار آدمی جس کے اندر بیگیانی چیتنا ہو وہ آدمی بھلا کیوں ووٹ دے گا اس سرکار کو وہ اس سرکار کو کیوں پسند کرے گا جو صحیح معنی میں ڈیولپمنٹ پسند کرتا ہو جو صحیح معنی میں جو ہے جنتا کے مدوں کو پسند کرتا ہو چمتکاری بابا ہے آپ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں چھبیس سال کا بابا بھائی مہاراش سے جب مانو جی نے چائلنج کیا تو بھاگ گیا بھاگ گیا اور کہتا ہے کہ چمتکاری بابا ہے بھاگ کیوں گے بھائی چمتکار دکھاؤ نا چمتکار ہیں تو اس کو آپ چمتکار نہیں مانتے ہیں مجھے تو اس دیس میں ایسے پترکاروں کا جو استیت ہے وہی ہونا اپنے آپ میں چمتکار اور ایسے لوگ ایسے لوگ جس کا کام صرف تلوہ چاٹنا ہے اس دیس میں پترکار کی اپادی لیے ہوئے پترکار بنے ہوئے ہیں اس کو آپ لوگ چمتکار نہیں مانتے ہیں تو اس کو چمتکار مانتے ہیں کہ جن گدھوں کو بولنے کی تمیز نہیں جن گدھوں کو پترکاریتہ کا اے بی سی ڈی نہیں آتا وہ نیسنل چینل کے انکر بنے ہوئے ہیں وہ پترکار بنے ہوئے ہیں وہ راشتیہ مددوں پر بحث کر رہے ہیں تو بس ان کی یوگتہ ہی یہی ہے راشتبادی بھی یوگتہ نہیں ہے ان کی یوگتہ صرف جو ہے جنے او ہے ان کی یوگتہ یہی ہے پترکاریتہ کا جو نیونتم جو یوگتہ ہوتی ہے وہ بھی ان کو نہیں پتا ہے پترکاریتہ کا پو کیا ہوتا ہے وہ بھی ان کو نہیں پتا ہے وہ لوگ پترکار بنے پھی رہے ہیں نو بجے جو ہے پورا دیش کا جو مدہ ہے وہ ایجنڈا سٹ کرنے اور ایسے لوگوں کے ساتھ سب سے بڑے درباگی کی بات ہے ایسے لوگوں کے ساتھ اس دیش کے پردھان منتری کے سمبند ہے پردھان منتری ایسے لوگوں کو پھولو کرتے ہیں دھرم ہی بچا رہے ہیں پترکاریتہ نہیں کر رہے ہیں دھرم ہی بچا رہے ہیں اور اسی طرح کے مرک باگے سور دھم باباں جیسے مرک باباؤں کے ساتھ ہی یہ دھرم بچائیں گے یہ رام رہن جیسے تاری کے باباؤں کا سمرتھن کر کے ہی یہ دھرم بچائیں گے راشت بچائیں گے ایسے دھرم سے اس راشت کو بھگوان ہی بچا سکتا ہے ایک نوٹس آپ نے کیا باگیس پر دھام بالے بابا جب بات کرتے تو خودتے ہیں وہ تالیا بھی بجاتے ہیں تالیا ہستے ہیں عجیب طریقے نہیں آپ اس کو ہستے ہوئے دیکھیں اور پتا نہیں مجھے تو وہ ایک قسم کا مانسک روگی لگتا ہے باگیس پر دھام اور مانسک روگی ہے اور اس آدمی کی صحیح جگہ مجھے پاگل کھانا لگتا ہے جس طرح کا اس کا بہواس سرکار بدلی تو جانا چاہیے تو پاگل کھانے کے لائے کی ہے نا باگیس پر دھام بالے بابا اس دیس میں دوہجار چودہ کے بعد جب سے سنگ کی سرکار آئی ہے تب سے اس دیس میں بیگیان تاکھے پر رکھا گیا ہے اند بیسواس کا بول والا ہے مرکتا کا بول والا ہے جہیلیت کا بول والا ہے آپ تر کی بات بیگیان کی بات اس دیس میں اب نہیں کر سکتے آپ لوگوں تو گمار پھر یہ تو گلت ہے منوی کیا کہتا دھول گوار سدر پشناری سکل تارنا کے ادھیکاری نہیں نہیں یہ گلت کہا اس میں تو تارنا مطلب ہوا کی دیکھنا تو ہم نے بھی کہ دیا پندہ پجاری بھومیار تیواری سکل تارنا کے ادھیکاری ہم بھی جب بول مطلب دیکھنا تارنا مطلب دیکھنا تو دیکھنے کی بات ہیں دیکھو آپ کتنا سدر کو کب تک دیکھو گے اور عورت کو عورت کو دیکھنا اچھی بات نہیں ہے دوسرے کی عورت کو کہتے ہیں ڈھول گوار سدر پشناری سکل تارنا کے ادھیکاری بھائی دوسرے کی بیوی کو تارنا اچھی بات نہیں ہے اس سے 28 کہاوت تارنا مطلب دیکھنا کہاوت بدلیے مصرا تیباری بھومیار پانڈے سکل تارنا کے عدیقارے ان کو تاریے بھائی کب تک ان کو تارتے رہیں گا بھائی اتنی کمجور بھاونہیں ہیں تو بھڑک جائے اتنی کمجور بھاونہیں ہیں تو کمجور بھاونہوں کا اچار ڈالیے اتنی کمجور بھاونہیں ہیں اتنے کمجور بھاونہیں ہیں تو اچار ڈالیے ان بھاونہوں کا تو کیا لگتا ہے یہ دھرم ساستر جو محیلہ ویروڈی ہیں محیلہ ویروڈی ہیں دلید ویروڈی ہیں پچھرا ویروڈی ہیں OVC ویروڈی ہیں لوگتنتر ویروڈی ہیں سمجدان ویروڈی ہیں وکاس ویروڈی ہیں اور اس دیش کے عام جنتہ کے خلاف ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں سمکشہ ہو نہیں سمکشہ تو ہونی ہی چاہیے آپ نے بالکل ٹھیک کہا اس دیش میں جتنے تمام دھرم گرانت ہیں اس کی سمکشہ ہونی چاہیے تمام دھرم گرانتوں کی سمکشہ ہو کہ تارنا کے ادھیکاری اس دیش کا OVC ہی کیوں ہوگا عورت ہی کیوں ہوگی یہ تو سمکشہ ہونی چاہیے سمکشہ ہوگی تو جہاں غلط ہوگا ہم پھر سے لکھیں گے کب تک دوسروں کی عورت کو تاروگا کب تک سدروں کو تاروگا نہیں نہیں یہ مرکتوں بھرا دیش ہے دیکھئے بھائی اس دیش کے بارے مکا گیا ہے سپیروں مداریوں جادوگروں کا دیش ہے کچھ نہیں ہونا جانا ہے ایسے ہی چلتا رہے گا لیکن کیا ہے کہ اس کا ایک پھیج ہے اس کا ایک دور ہو سکتا ہے کب تک رہے گا ایک پھیج ہے یا پھیج بھی گزر جائے گا مرکتہ بہت دن تک نہیں چل سکتی ہے ہے ٹھیک ہے مرک جو ہے ابھی ساسن کر رہے ہیں مرک جو ہے بہت سنکھیک ہیں تو مرکتہ کا دور چلا یہاں دور بھی چلا بلکل مرک ہیں ایسے لوگوں کو ووٹ دینے والے مرک ہیں بہنکر مرک ہیں جاہل ہیں اس میں کیا سر دے سکتا ہے ہم کب جا رہے ہیں آپ ہمیں کیا جورت پڑا ہے بھاگے سوار دھام جانے کا ہم تو کچھ ہویا تھا نہیں ہے ہم تو بھارتی ہم تو بھارتی سمبیدھان کو ماننے والے لوگ ہیں ہم تو ڈاکٹر امبیٹکر کو ماننے والے لوگ ہیں جانا ہوگا تو سنسط جائیں گے بدھان سوا جائیں گے ہم دھام مندر مسجد جا کر کیا کریں گے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہندو دھرم کا برا گتی ہونا شروع ہو گیا ہے ہندو دھرم اپنی درگتی کو اپرابت کر رہا ہے ایک اجڑ ٹائپ کا آدمی جس کو بات کرنے کی تمیج ہے نہیں ہستا ہے بلکل گدھے کی طرح کرتا ہے اور ایسا آدمی ہندو دھرم کا باوہ بنا ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم لوگوں کو اس کی چنتہ نہیں کرنی چاہیے بلکل جو ہندو دھرم کو ماننے والے لوگ ہیں ان کے جو پھولوور ہیں ان کے جو بھکت ہیں ان کو زیادہ چنتہ کرنی چاہیے کیا اس ٹائپ کا اجڑ ویکتی جس کو بات کرنے کی تمیج نہیں ہے جو مرکتا پورنا حرکتیں کرتا ہے ایسا ویکتی ہندو دھرم کا سب سے سمانی دھرم گروہ ہوگا یہ تو ہندو دھرم کو ماننے والوں کے لئے ساناتن دھرم کو بچا رہے ہیں وہ نہ ایسے بچے کا ساناتن دھرم ہم ساناتن دھرم میں نہ ہوتے ہوئے بھی اس کو نہ مانتے ہوئے بھی کم سکم ہم اس کا ایسا درگتی نہیں چاہیں گے اس طرح کا جو ہے ساناتن دھرم کا کوئی دھرم گروہ ہو مانتا پرات